ہرلائن صاحب نے جانے ہی سب سے پہلے بات کریں گے تجارت اور مرشد کی آخر تاجر ایکشن کمیٹی حکومت سے چاہتی کیا ہے کراچی کے تمام تاجروں نے حکومت کا 2019-2020 کا بجٹ مسترد کر دیا ریگل چوک صدر میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی تاجر ریلی نکالی گئی تاجروں کا 72 گھنٹے کا الٹی میٹم مطالبات نام آنے گئے تو شٹر ڈاؤن ہر تال کریں گے تاجروں نے حکومت کو 72 گھنٹے کا الٹی میٹم دیتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ حالیہ بجٹ میں پیش کیا گیا متنازے اور ظالمانہ ٹیکس سسٹم واپس نہ لیا گیا تو تاجر برادری غیر موینا مدت تک حرطال کرے گی مارکیٹ کو ٹیکس سروے ٹیموں کے لیے نو گو ایریا بنا دیں گے احتجادی تحریک کا دائرہ کار پورے ملک میں پھیل جائے گا ریلی کے شرکہ نے بجٹ نامنظور تاجروں کا معاشی قتل نامنظور پی ٹی اے کی جانب سے موبائل کی بندش نامنظور کے پلیکارٹ ہاتھوں میں اٹھا رکھے تھے ریلی میں تاجر نمائندگان اتھیک میر شیخ ارشاد احمد رزوان ارفان جمیل پراچہ حماد پوتاوالا حکیم شاہ شرجیل کوپلانی شیخ محمد عالم شیخ محمد ارشاد حاجی حارون چاند انیس مجید محمد درشد احسان گجر وقاس عظیم محمد راہیل سمیت دیگر تاجر احتیداران نے حالیہ وفا کی بجٹ کو تجارت کچ اور تاجر دشمن قرار دے دے ہوئے کہا بجٹ کی متنازع شکوں کی اصلاح اور ٹیکس سسٹم کو تاجر عوام دوست بنانے کے لیے فوری طور پر تاجروں کی نمائندوں سے مشاورت کی جائے تاجروں نے حکومت سے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ ٹیکس ڈپارٹنگ کے عملے کی بدونوانی اور زیابتیوں کی روپ تھام کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں اور ایسے قوانین واضح کیے جائیں جن سے ٹیکس محصولات میں اضافہ اور راشی ٹیکس میں افسران کا کلہ کمان کیا جائے تاجروں نے مطالبہ کیا ہے کہ ایم این ایس ڈی کی تاریخ میں تین ماہ کا اضافہ کیا جائے جبکہ فکس ٹیکس وصول کیا جائے بینکوں میں پچاس ہزار ربے کی ٹرانزیکشن پر ٹیکس کی شرحہ کم کی جائے خریداروں سے شناختی کارڈ وصول کرنے کے قانون کو ختم کیا جائے دکانوں پر چھاپوں کے بجائے ایف بی آر کی ٹیمیں تاجر تنظیموں سے رابطہ کریں بسورت دیگر ایف بی آر کی ٹیموں کو مارکٹوں میں داخل نہیں ہونے لیں گے بجلی گیس پیٹرول اور کھانے پینے کی اشیاء میں فل فور کمی کی جائے چھوٹی گاریوں پر ٹیکس کم کیا جائے مکان خریدنے پر زیرو ٹیکس کیا جائے آئی ایف کے کہنے پر کوئی بھی نیا ٹیکس قابل قبول نہیں ہوگا اور سب سے بڑھ کر ڈالر کی قیمتوں میں کمی کی جائے اگر معیشت کو پروان چڑھانا ہے تو یہ تمام اقدامات کرنے پڑیں گے کراچی میں سات ہزار سے زہد دکانے مسمار کی گئیں فل فور ان دکانداروں کو دکانے فرام کی جائیں پی ٹی اے کی جانب سے موبائل فون بند کیے گئے ہیں ان کو فوری کھولا جائے بہتر گھنٹوں میں مطالبات نام آنے گئے تو غیر معینا مدت کے لیے شٹر ڈاؤن ہر تال کریں گے رابطے کے لیے صرف تاجر ایکشن کمیٹی سے رابطہ کیا جائے کسی بھی نام نہاد کمیٹی یا شخصیت سے مذاکرات تسلیم نہیں کیے جائیں یہ تھی اب تک کی ہیڈ لائنز مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ٹائم نیو